بھارت بائیوٹک نے ویکسین کو لے کر کیا گیا یہ دعویٰ خارج کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کو ویکسین کی طلنا میں کوویڈ شیل ٹی کے سے زیادہ انٹی بارڈی بنتی ہے ایک ادھیان میں کہا گیا تھا کہ کو ویکسین کی خوراک لینے والوں کی طلنا میں کوویڈ شیل لینے والے زیادہ در لوگوں میں سیرو پوزیٹیوٹی در زیادہ تھی اب بھارت بائیوٹک نے اس ادھیان کو خارج کیا ہے ادھین پہلے سے تیہ پرکلف نہ ہے کمپنی نے کہا ہے بھارت بائیو ٹیک نے کہا ہے کہ ادھین میں بہت ساری خامیاں ہیں ادھین نہ تو سانکھے کی پر آدھارت ہے اور نہ ہی ویگانک روپ سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ پہلے سے تیہ پرکلف نہ ہے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ جولائی میں چرن تین پر ایکشن ڈیٹا پرکاشت کرے گی اور اس کے بعد وہ کو ویکسین کے پونڈ لائسنس کے لیے آبیدن کرے گی کمپنی نے کہا ہے کہ اس سال جنوری مدھ سے ہی ویکسینیشن جاری ہے اور اب تک لاکھوں ڈوز لگائے جا چکے ہیں اس لئے جلد ہی ہمارے پاس ایک وشوہ سنی اور وشال ڈیٹا موجود ہوگا سرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا آکسفورڈ اسٹراجنی کا کی کوویڈ شیل ٹیکے کا نرمال کر رہی ہے وہیں ہیدر آباد اسٹیت کمپنی بھارت بائیو ٹیک بھارتی آئیور وجیان انسندھان پرشد اور راشتی وشان وجیان سنستان کے ساتھ تالمیل سے ویکسین کا نرمال کر رہی ہے ادھیان میں کیا کہا گیا تھا دونوں ٹیکوں کے خوراکے لے چکے سواست کرمیوں پر کیے گئے ادھیان میں شامل ہونے والوں کے خون کے نمون میں انٹی باڈی اور اس کے سر کی جانج کی گئی تھی ادھیان کے لے خک اور جی ڈی ہاسپیٹل اینڈ بائیو ٹیک انسٹیٹیوٹ کولکتہ میں کنسالٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ افدیش کمار سنگھ نے ٹویٹ کیا دونوں خوراک لے جانے کے بعد دونوں ٹیکوں نے پرتیرکشہ کا مضبوط کنے کا کام کیا حالانکہ کوو ویکسین کی طلعہ میں سیرو پوزیٹیوی در اور انٹی باڈی اس طرح کوویڈ شیل میں زیادہ رہا کوو ویکسین کی خوراک لینے والوں کی طلعہ میں کوویڈ شیل لینے والے زیادہ تر لوگوں میں سیرو پوزیٹیوی در ادھک تھی کرونا ویکسین اور کرونا وائرس سے چڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں